دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدد سیاہ رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی خوشیوں کی شرط اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نندنی کا طلاق ہو چکا ہے اور اس کی ایک دھائی سال کی بیٹی ہے چیا نندنی اور امیت شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن امیت کے گھر والوں کو اس کی بیٹی کو لے کر آپتی ہے نندنی کی بہن چارو اس کی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے لگتی ہے کیا نندنی کے لیے اپنی بیٹی سے دور رہنا آسان ہوگا سنتے ہیں آگے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دونوں ہاتھوں میں ایک دور بندی ہو اور میں دو طرف کھنچ رہی ہوں ایک طرف موہ ایک طرف پیار بیٹے کچھ دنوں سے یہ پیار کے ریشے کمزور محسوس ہو رہے تھے یا جانے موہ مضبوط ہو رہا ہو اور شام میں امیت کے ہاں گئی تھی ماں نے گہنے دکھانے بلایا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھی میں ساتھ والے کمرے سے آتی آوازیں سن رہی تھی امیت اور کسی بچے کی آوازیں امیت نے بتایا تھا کہ اس کی بہن اور بھانجہ آئے ہوئے تھے آواز سن کر میری نگاہیں ادھر ہی اچھ گیں تب ہی دروازے سے نکل کر وہ بچہ دوڑ کر آیا اور میرے پیچھے چھپ گیا پیچھے پیچھے امیت آ کر اس کو ڈھونڈنے لگا میں نے ہاتھ گھما کر اسے نکالا اور پکڑ لیا امیت بولا آپ کو پتہ ہے مامی نا بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا چیا یاد آ گئی تمہیں بچوں سے پیار نہیں ہے چیا سے بھی نہیں میں نے یوں ہی امیت سے پوچھا وہ تھوڑا چڑھ کر بولا پیار ہے لیکن اور جب سب کچھ سیٹل ہو گیا تو چارو ہے نا چیا کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا نہ اس وقت نہ اس کے بعد کیونکہ جو کہتی وہ سمجھتا کہاں وہ نہیں سمجھتا کہ چارو کی ذمہ داری نہیں تھی چیا میری بیٹی تھی وہ اور اسے اپنا کر چارو صرف میری مدد کر رہی تھی امیت کے ہاں سے میں سیدھے چارو کے گھر چلی آئی ڈرائنگ روم میں بیٹھی میں سامنے کی دیوار پر لگی کچھ نئی تصویروں کو دیکھنے لگی چیا کے گالوں پر کس کرتی چارو کی فوٹو تھی وہاں پر ایک دم ایسی ہی تصویر میرے گھر پر بھی تھی ہم دونوں کی چیا تجھے تنگ کرتی ہے میں نے اسی فوٹو کو دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں دیدی اب تو پہچاننے سمجھنے لگی ہے سوچیں اس کا اڈمشن کرا دوں پلے سکول میں یہی پاس میں ہے وہ کہتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ اسے سن رہی تھی ماما تبھی دروازے کے پردے سے جھانک کر چیا نے دیکھا اور دوڑ کر چارو کی گود میں چڑھ گئی چارو جھہپی ہوئی نظروں سے مجھ کو دیکھ کر بولی دیکھو کون آیا ہے نندینی ماما ٹوٹو ماما چیا نے پوچھا تو میں نے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا یہاں آؤ میرے پاس چیا فودک کر میری گود میں آگئی میں کبھی اس کی انگلیاں دیکھتی رہی کبھی بال اور کبھی آنکھیں میں نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹا کر پوچھکار لیا چلتی ہوں چارو میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو چارو چونکی اٹھ کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی دیدی اڈاپشن پیپر تیار کروالے سوچی تھی کہ شادی کے پہلے میں بتاتی ہوں چارو میں نے اس کا کندھا تھپ تھپ آتے ہوئے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا بتانے والی تھی جانے کیا چل رہا تھا میرے من میں جو پورا پورا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا موسیقی